الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نؤمن به و نتوکل و لئی و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل لہو و من یدللہ فلا هادی لہو و نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریف و نشہد ان سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و روفنا و رحیمنا محمدن عبدو و رسولو صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابہ و بارک وسلم ابعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اصراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصر اللہ ذی بارکنا حولہو لنریہو من آیتنا انہو دروشی پڑھجئے اللہم صلی علیہ سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمدن و بارک وسلم 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 علیہ السلام آ رسول اللہ السلام علیہ وآلہ 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 و قرآنِ کریم کی آیاءِ کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیاءِ کریمہ کو سن کر آپ حضرات کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ میری تقریر کا عنوان کیا ہے میری تقریر کا عنوان ہے میراجِ مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وعدہ وآلہ وصحابہی وبرکہ وسلم میں آپ حضرات کے سامنے حضور علیہ الصلاة والسلام کا ذکرِ میراج شریف کروں گا آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اتمنان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں انشاءاللہュالعزیز اس ذکر مبارک میں ایسی بہت سی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد ہمارے اخلاق اور ہمارے عامال کی اصلاح ہوں گی وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سبحان اللَّذِي أَصَرَابِ عَبْدِهِ پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو لیلن راکھ کے تھوڑے سے حصے میں مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْعَقْصَى مسجدِ حرام سے مسجدِ اقصَى تک یا مسجدِ اقصَى کی طرف اللَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ وہ مسجدِ اقصَى جس کے اردگرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں کیوں سیر کرائی؟ کیوں لے گئے؟ لِنُرِيَهُ مِنَ آيَاتِ نَا تاکہ ہم اپنے اس عبدِ مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں اِنَّهُوْ هُوَ السَّمِعُ الْبَصِیرِ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے یہ ہے آیاءِ قریمہ کا لفظی ترجمہ تشریح اور تفسیر اور واقعاتِ محرات کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان اللہ جی اصرابِ عبدِ ہی پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو غور فرمائیے پاک نبی پاک علیہ السلام نے جانے کا نہیں کیا بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے اگر حضور علیہ السلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ السلام کے متعلق یہ سوچا جاتا ہے کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضہ کھر کے رکھنی جاتا ہے کہ وہ قرآن زمحریر سے کیسے گزرے قرآن نار سے کیسے گزرے بشر ہو کر ہرچ پر کیسے گئے اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آگئے ارے میاں سیر کرانے والا وہ ہے جو اللہ کل لے شہن قدیر ہے تو پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شباہ نہیں ہو سکتا اسی باستے پہلے فرمایا سبحان پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے ہر آجزی سے پاک ہے وہ اللہ کل لے شہن قدیر ہے جو لے جانے والا اور سیر کرانے والا سبحان اللہ جی اصرابِ عبدِ ہی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو بے عبدِ ہی فرمایا اس میں کوئی شک و شباہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں ہم مانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اللہ کے حبیب ہیں اللہ کے نور ہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں بے رسولِ ہی بے نبیِ ہی بے حبیبِ ہی بے نورِ ہی نہیں فرمایا بے عبدِ ہی فرمایا تو اس میں بڑے اثرار ہیں بڑی حکمت ہی ہیں ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا پہلی حکمت یہ ہے کہ بے عبدِ ہی اس لیے فرمایا کہ ثابت ہو جائے میرا جسمانی ہوئی ہے روحانی نہیں ہوئی اس لیے کہ قرآنِ کریم میں جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ السلام کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے وہاں روح مال جسم ہی مراد ہوا ہے کسی مقام پر روح مراد نہیں قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی حضور کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے تو وہاں روح مال جسد ہی مراد لیا گیا ہے کسی مقام پر بھی صرف روح کو مراد نہیں دیا گیا تو بے عبدِ ہی فرما کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ میراج جسمانی ہوئی ہے روحانی میراج تو ان کو ہر وقت ہی حاصل رہتی ایک حکمت یہ تھی اور دوسری حکمت کیا ہے سنو نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو شانِ عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے یعنی اپنی کامل اکمل عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے بے عبدِ ہی فرمایا چنانچہ قرآن کر کے دیکھو کہ جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمائے ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاکم رسولونا بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے اللہ فرماتا ہے جانتے ہیں یہ جی تمہارے پاس آئے ہیں کون ہیں رسولونا یہ ہمارے رسول ہیں دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاکم برہانم من ربکم بے شک آگیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان یعنی روشن دلیل سراپا موزا اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آیا یہ کون ہے یہ ہماری روشن دلیل ہے یہ سراپا موزا ہے تیسری آیت تیسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاکم من اللہ نور بے شک آگیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور یعنی محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں جانتے ہو کون ہیں یہ نور ہے چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا شاہد و مبشر و نظیر و دائین الاللہ بے اذن ہی و سراج منیر یہ نبی جس کو ہم نے بیج ہے جانتے ہو کیا بنا کے بیج ہے شاہد مبشر نظیر دائی الاللہ اور سراج منیر تو ذرا غور کرو میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہیں یہ ہماری روشن دلیل ہیں یہ نور ہیں اور یہ سراج منیر ہیں اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں دیکھو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو بڑے جاہو جلال والا بڑے مرتبے اور کمال والا بڑے عدل و انسان والا بڑا متقیب بڑا پرہیز گار تو وہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جائے تو بتاؤ کہ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بیسیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں اپنی ماں کی خدمت میں جب جائے گا تو بیٹا بن کے جائے گا وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنا دب دبا اور اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا بلکہ نیاز مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا ماں دور سے دیکھے گی کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا بادشاہ سر جب آ کے سلام کرے گا ماں پست پر ہاتھ پیرے گی اور دعائیں دے گی یہ بتائیے کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بیسیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بیسیت ایک بادشاہ کے آئے گا قوم کے پاس آئے گا تو بادشاہ کی حیثیت میں آئے گا بڑے غوب و جلال کے ساتھ آئے گا جب ماں قوم کے پاس جب بادشاہ قوم کے پاس آئے تو قوم بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آرہ بیٹا تو بولو وہ قوم لائق اور محضب کہلائے گی بدتمیز کہلائے گی یا نہیں لوگ کہیں گے بڑی بدتمیز قوم ہے یہ اس میں کوئی سکو صبح نہیں کہ وہ بادشاہ بیٹا بھی ہے مگر بیٹا ہے ماں باب کا قوم کا بادشاہ ہے بلا تشبیع و تمشیل نبی کریم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے تمہارے آقا و مولا ہیں رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے میرا تمہارا حق ہے آقا مولا کہے کیونکہ اللہ کے بندے ہیں میرے تمہارے آقا مولا تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے تو میری بارگاہ میں تو آیا ہے حاجی کے ساتھ لیکن تمہارے پاس آیا ہے رسول بن کے تمہارے پاس آیا نبی بن کے تمہارے پاس آیا نور بن کے تمہارے پاس آیا سراج منیر بن کے تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے میرا تمہارا حق ہے آقا مولا کہے ایک بات اور بھی سنو بولو نبی کریم اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں اللہ کے محکوم ہیں یعنی ان پر اللہ حاکم ہے اور وہ اللہ کے محکوم لیکن میرے تمہارے کیا حاکم اور حاکم بھی کیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا ورب کلا یومن حتی یو حق موق فیما شجر بینہ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے تو رب کے تو محکوم اور میرے تمہارے حاکم اسی طرح رب کے بندے میرے تمہارے آقا ہو مولا تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہے دیکھو نا جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے تو آجزی کرتے تھے سجدے کرتے روتے تھے گر گراتے تھے زاری کرتے تھے اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے دو ٹکڑے بھی کر دیتے تھے دوبے ہوئے سورج کو اشارے سے واپس کر دیتے تھے تو معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں آجز ہے اور مخلوقات کے سامنے قادر ہے ان کی آجزی بھی حق ان کی قدرت بھی حق رب کی بارگاہ میں آجز اور مخلوقات کے سامنے قادر تو چونکہ رب کی بارگاہ میں حضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبد ہی کیونکہ حضور آجزی کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے افسوس لوگوں نے حضور کی شان عبدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے لفظ بے عبدے ہی دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے برابری کئی دعوے شروع کر دیا کہ ہم بھی ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھے وہ بھی بندے ہم بھی بھئی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن میرے تمہارے جیسے نہیں تھے داکٹر اقبال مرہوم نے اس پر ایک بڑا پیارا شیر لکھا داکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عقد دیگر عبد ہو چیز دیگر عیسی راپا انتظار منتظر فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے ہم ہیں عبد اور سرکار ہیں عبد ہو کلم شریف میں کیا پر شادو انہ محمد انہ عبد ہو اور رب نے کیا فرما سبحان اللہ ی عصراب عبد ہی تو حضور عبد ہو ہے اور ہم ہیں عبد تو ڈاکٹر اقبال فرماتے عبد اور ہوتا ہے اور عبد ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے دونوں میں کتنا فرق ہے فرماتے ہیں اتنا فرق ہے کہ جو عبد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور عبد ہو کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبد وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے تو میان بندے تو ہم بھی ہیں اور بندے حضور بھی تھے مگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں اللہ ان کو راضی کرتا تھا دونوں نے بے انتہا فر آیا سبحان اللہ جی پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو اب میں آپ کے یہ بتاتا ہوں کہ کیسے لے گیا کس شان سے لے گیا کیوں لے گیا کہا تک لے گیا یہ تین چیزیں اختصار کے ساتھ آپ اندرات کی خدمت میں پیش کروں گا کتب حادیث کتب تفاصیر اور کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاص پیش کروں گا اور بعض مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل پہ حشت میں جاؤ وہاں سے ایک براک لے لو اور ستر ہزار فرشتہ ساکھ لے لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو اور براک پر سوار کر کے شان و شوقت سے لاؤ کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل امین بحیست میں پہنچے بحیست میں چالیس ہدار براک تھے ان میں ایک براک ایسا تھا جو رو رہا تھا جبریل امین اس رونے والے کے پاس پہنچے بھئی تُو کیوں روتا ہے تجھے کیا سجمہ پہنچا اس براک نے کہا اے اللہ کے مقرب فرشتے جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براکوں میں سے ایک براک اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا میں اس وقت سے رو رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں التجاہ اور فریاد کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کے لیے مجھے منتقب فرمالے اپنے حبیب کی سواری کا شرم مجھے عطا فرمالے رو رہا ہوں کہ شاید زاری قبول ہو جائے اور یہ شرم مجھے عطا ہو جائے جبریل کو بھی اس کی حالت پر ترس آیا اللہ کی بارگاہ میں ارس کی مولا میں کس کو لے کے جاؤ ارشاد ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے اشتیاق میں رو رہا براد تو سبھی مجتاق تھے سبھی خوبصور تھے مگر محبوب کی ملقات کا اور محبوب کی سواری کا شرف اس کو حاصل ہوا جو محبوب کی ملقات کے شوق میں روتا تھا معلوم ہوا اس کے دل میں حضور کی محبت تھی حضور کا عشق تھا اور جس کے دل میں محبت ہو جائے عشق ہو جائے پھر وہ محبوب کی ملاقات کو ترپتا ہے اور محبوب نہ ملے تو وہ روتا ہے اور پھر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے پنجابی جو نے جیڑا رویا ہودا کم جو ہی روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ کر آتی ہے اور اس کو آکر سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے تو چار روز کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں روں گا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لگی اور یاد رکھنا ہزار ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ کو اپنے غلاموں اور اپنے محبوں سے محبت حضور علیہ السلام بھی اس کو سینے سے لگا لیتی ہے جو حضور کی ملاقات کے شوق میں روتا ہے تو وہ برات منتخب ہو گیا جو حضور کے عشق میں محبت میں روتا تھا جبریل امین نے اس برات کو لیا ستر آدار فرشتہ ساتھ لیا حضور کی بارگاہ میں پہنچ نبی کریم علیہ صلی اسلام اس وقت حتیم شریف کے اندر جو خان کعبے کا یہ قصہ ہے لیتے ہوئے تھے جبریل امین نے حضور کو اللہ کا سلام و پیام پہنچایا اور سنو کیا کہا جبریل محمدو اِنَّا رَبَّكَ لَيَشْتَاقُ إِلَيْكَ اے محمد بے شکاب کا رب آپ کا مشتاق ہے صلی اللہ تعالیٰ سے ذرا اندادہ کرو جبریل امین کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے سبحان اللہ آلہ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ لے اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے دو شعر فرماتے ہیں تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زہبہ ہے بے نیادی تبارک اللہ حشان تیری تجھی کو زہبہ ہے بے نیادی کہیں تو وہ جو لنطرانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے موسی علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں پیدل سفر کر کے تور پر پہنچتے ہیں وہاں جا کر سوال کرتے ہیں رب ارنی انظری لئیک اے میرے رنگ مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں حکم ہوتا ہے لنطرانی اے موسی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا حبیب کہیں جاتا نہیں جا کر سوال کرتا نہیں اللہ جبریل کو بھیجتا ہے براغ دے کے بھیجتا ہے ستر ہزار فرشتہ دے کے بھیجتا ہے اور فرماتا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مستقع اور محبوب میں تیرا مستقع کہیں تو وہ جوش لنکرانی اور کہیں تقاوے وصال کے تھے یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لائے کہ چلیے حضرت تمہاری خاطر کش آتا ہے وہ تمہاری خاطر کش آتا ہے جو کلیم پر بند راست تھے نبی پاک علی سلا پوسرا مٹھے چشمہ زمزم پر تشریف لائے بوزو فرمایا جنت بھی جوڑے زی بے تن کیے براہ تحاضر کر دیا گیا جبرین نے رکا پکر لی میکائل نے مہار تھا ملی ستر ہزار فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا کونین ان کے دولہ سوار ہو گئے اندازہ کرو جس کی رکا جبریل پکڑے سارے فرشتوں کا سردار وہ رکا پکڑتا ہے اور جس کی رکا جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا علم ہوگا سبحان اللہ یہ نبی پاک علی السلام کی شام ہے وہ براہ کیا تھا سنو اس براہ کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نورانی جانور تھا جو گدے سے کچھ برا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا اس کا مو ایسا تھا جیسا انسانوں کا ہوتا ہے اور باقی وجود ایسا تھا جیسے گوڑے کا ہوتا ہے پیر اس کے ایسے تھے جیسے گائے کے ہوتے اور اس کے دونوں پہلوں پر دو پر تھے وہ اڑتا تھا اور اس کی رفتار کتنی تھی نبی کریم علیہ صلی علیہ 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 کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا تھا یوں کہو کہ رب نے ایک نورانی تیارہ بھیجا رب نے راکٹ بھیجا راکٹ اسی واسطے اس کا نام ہے برا جس کا مادہ ہے برک اور برک کہتے ہیں بجلی کو یہ انسانوں کی اجاد کی ہوئی بجلی جو ہے اس کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہلار میل فی سیکن ہے یہ بجلی ایک سیکن میں منٹ کا ساٹھو ایسا سیکن میں ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کا فاصلہ تیہ کرتی ہے تو اندازہ کرو کہ جس کو رب نے بیجا تھا وہ براغ تھا تو پھر اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا اگر امریکہ روس والوں کے بنائے ہوئے راکٹ چند منٹوں میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہے تو رب کے پیدا کیے ہوئے اور بیجے ہوئے براغ کی رفتار کا کیا عالم ہوگا حضور اس پر سوار ہوگئے حضور اس پر سوار ہوگئے جبریل نے رکا پکڑ لی میتہ عیل نے مہار تھام لی ستر ہلار فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہوگیا حضور علیہ سلام کونین کا دولہ بن کے سوار ہوگئے سوار بھی نور سواری بھی نوری اور باراتی بھی نوری یہ نورانی بارات مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصہ کی طرف چلے لومیا آن کی آن میں پہلا آسمان آگیا آن کی آن میں پہلا آسمان آگیا آن کی آن میں مسجد اقصہ میں پہلا دیان دوسری طرف چلا جائے تو بہت دیان کی ساری بات آن کی آن میں مسجد اقصہ آگئے راستے میں کیا ہوا راستے کی ایک بات سنو اور سن کر اس پر یقین کرو اور اس پر ایمان رکھو صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے نسائی میں بھی موجود ہے سیاستہ کی سیدیث ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتی مرر تو بے قبر موسیٰ فرمایا ہم مسجد اقصہ جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے راستے میں ان کی قبر آئی تو حضور حرماتے ہم ان کی قبر پر سے گزرے فائدہ ہوا قائم یسلی فی قبر ہی حضور نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کہ نبی کریم علیہ سلام نے سارے رستے کی تفصیل بیان نہیں کی کہ ہم کہاں کہاں سے گزرے رستے میں کیا کیا کچھ آیا ہم نے کیا کیا دیکھا ہو اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ہکمتیں ہیں یا نہیں ہیں ان میں سے دو ہکمتیں میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوا آگے پڑھتا ہوں ایک ہکمت یہ تھی نبی کریم علیہ سلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا اپنے غلاموں کو یہ بتانا تھا اے میری امت اے میری غلاموں وہ موسیٰ جو میری ولادت ہے آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے تو اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان اور یاد رکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں سارے نبی زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فرمایا سارے نبی زندہ ہے اور اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے کھاتے پیتے بھی ہیں تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ایک حکمت تو یہ یہاں میں چاہتا ہوں ایک دو باتیں اور بھی ارز کرو پھر دوسری حکمت بیان کرو دیکھو عقیدہ جو تہنہ عقیدہ وہ قرآن حدیث کی خبر سے بنتا ہے عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے جو کچھ وہ فرمائیں گے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ عقیدہ کسی مولوی کے قول سے کسی پیر کے قول سے کسی مجدہد کے قول سے یا کسی امام کے قول سے نہیں بنتا اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے تو عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے چاہے وہ میری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے ٹھیک بات ہے مثلا ہم عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ہم مانتے ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ہم مانتے جنت اور دوزق کو نہیں دیکھا قیامت کو نہیں دیکھا مگر ہم ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی خبر دی قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت تو اسی طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں اس کو سننا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھا اللہ تعالی ارشاد فرمتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ اُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاك جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو یا اللہ پھر وہ کیا ہے اللہ فرماتا ہے بَلْا اَحْيَاءُنْ بلکہ وہ زندہ وَلَا كِلَّا تَشْرُون لیکن تمہیں شعور نہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے وہ زندہ لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی تمہارے شعور سے تمہارے ادراک سے بہت بلانتا تم سمجھ نہیں سکتا وہ سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَ بَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا پہلی آیت میں فرمایا تھا وَلَا تَقُولُوا زبان سے مردہ نہ کہنا اس میں فرمایا وَلَا تَحْسَ بَنَّا ارے زبان پر لانا تو درکنار کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے اچھا تو پھر مولا اکریم وہ کیا ہے بَلْا اَحْيَان اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُون اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں کھاتے بھی دیے ہیں فَرَحِنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں قرآنِ کریم کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ شہدہ زندہ ہیں کھاتے بیتے بھی ہیں اور اللہ نے ان کو وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ بڑے خوش بھی ہیں تو بولو جو ان کو زبان سے مردہ کہے یا دل سے مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں وہ قرآن کا منکر ہے جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو زندہ سمجھے اب بتاؤ کہ شہدہ جب شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح نکلی یا نہیں نکلی جب میدان جنگ میں شہدہ شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی ہوئی ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکروں برس بھی ہو گئے یا نہیں ہو گئے لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں شہدہ کے جسموں سے روحیں بھی نکلیں ان کے اجسام قبروں میں بھی گئے مگر اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو تو جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و عالی ہے تو میرے دوستوں جب شہیدوں کے بارے بھی اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا تو جن کی حیات شہیدوں کی حیات سے بھی افضل و عالی ہے ان کو مردہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے لہذا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ بولو سارے انبیاء زندہ اور ہمارے نبی پاک تو پھر انبیاء کے بھی سردار ہیں آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے عالی ہے یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا اور آج کل بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں انفی بھی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور ایات النبی نہیں ہے وہ ایات النبی نہیں مانتے اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی انفی تو وہ سنی انفی نہیں ہے سنی انفی نہیں ہے لیکن وہ سنی انفی بن کر سنیوں کو بہکاتی ہیں اور انفیوں کو گمراہ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بٹیر باز جو ہوتا ہے نا وہ جب بٹیرے کو پھسانا چاہتا ہے تو بٹیرے جیسی آواز نکالتا ہے اگر بٹیرے جیسی آواز نہ نکالے تو بٹیرہ پھستا نہیں اسی طرح یہ بھی سنی بن کے سنیوں کو بہکاتے ہیں کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سنی انفی نہ کہیں سنی انفی ان کے بہکانے میں کیسے آئیں سیدھے لوگ ہوتے ہیں بچارے ان کو علم ہوتا نہیں وہ سمجھتے ہیں یہ سنی ہے یہ انفی ہے اس کی باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان خراب کر لیتے ہیں لیکن یہ ایسے سنی انفی ہیں جیسے وہ آٹا جس میں سے سوجی میدہ نکل گیا ہو سوجی بھی نکل گئی ہو میدہ بھی نہیں کل گیا ہو تو پیچھے وہ ایسا ہی رہ جاتا ہے جس میں اصل جوہر کوئی نہیں ہوتا یہ آپ جانتے ہیں نا پنجاب میں ایک گھڑ ہوتا ہے راس کاٹ یہ چکھاندہ ساری کر لینے میں اور باقی جڑا اندر گھڑ بنا دیا یہ ایسے سنی ہے بغیر ایمان کے سنی سنیت کے بغیر سنی انفیت کے بغیر انفی یعنی انفیت اور سنیت کا جوہر ان میں نہیں ہے ویسے کہلاتے ہیں سنی تو ایسے سنیوں کے چکر میں نہ آنا صحیح عقیدہ جو سنی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے بھی سردار ہیں چنانچہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل عبریل وی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ واللہ کے معنی ہیں خدا کی قسم عقیدہ ہو تو ایسا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ آپ خدا کی قسم زندہ ہے خدا کی قسم زندہ ہے صرف ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے حقیقت میں آپ زندہ ہے تو نبی کریم نے جو فرمایا نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پر رہے تھے اس کے بیان کرنے کی ایک حقمت یہ تھی کہ امت کو یہ پتا چل جائے اور امت کی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پرتے ہیں اور دوسری حقمت کیا تھی دوسری حقمت یہ تھی حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ اے میری امت جان لے نماز ایسی اہم اور ایسی مطلوب چیز ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں جا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے حضور نے اپنی امت کو بتانا تھا کہ دیکھو اہل اللہ کو نماز کس قدر مطلوب ہے اور کس قدر مرغوب ہے کہ اللہ کے پیارے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے امت کو نماز کی اہمیت کا پتا چل جائے کہ اللہ کے نبی تو قبروں میں جا کر بھی نہیں چھوڑتے اور تم نے قبروں کے اندر جانے سے پہلے ہی اگر چھوڑ دیا تو کس قدر افسوس کی بات ہے تاکہ نماز کی اہمیت ظاہر ہو جائے اور امت نماز کی پابند رہے دوسری عقمت یہ تھی تو خیر یہ مسئلہ تو وہاں کرنا چاہیے جہاں لوگ نماز نہ پڑھتے یہاں تو ماشاء اللہ سارے ہی پڑھتے ہوں گے یہاں تو سارے پڑھتے ہی ہوں گے اس لیے یہاں میں اس مسئلے کو زیادہ بیان نہیں کرتا کہ ہوں گے آگے بھی یہ مسئلہ آ رہا ہے نماز کا تین جگہوں پر یہ نماز کا مسئلہ آئے گا تو وہاں میں ذرا زور دوں گا کیونکہ ابھی زور دینا شروع کر دیا تو لوگ اٹھ گئی نہ نہ چل پڑے گے مولی صاحب آگئے اپنے آئے پارے وہ اکارے کے قریب ایک گاؤں ہے جو اکارے کے قریب زلہ سائی وال میں جو دیہات ہیں نا ان کو کہتے ہیں چک چک نمبر انیس چک نمبر بیس دیہات کو چک کہتے ہیں تو میں ایک چک میں تقریر کے لیے گیا تو اثر کا ٹائم تھا تو ایسے کہا کہ چلو بھی ذرا باہر تہل آئیں ذرا لہل آتے ہوئے کھیت پہ دیکھیں گے اور ذرا گھوم آئیں گے تو ہم چل پڑے تو ہمارے آگے آگے اتفاق سے وہ تین چار آدمی جن کو جنگلی کہتے ہیں جانگلی وہ دیہاتی جا رہے تھے تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مولی صاحب پیچھے پیچھے آ رہے وہ ایک دوسرے کو کہتا ہے سنے آئے آج مول بھی آیا ہے میں کہہ سنے آئے اہے پھر جانا ہی انہیں اکھے ہوئے سے ہوئی کہنے نماز پڑے اوروں نے کی کہنے انہیں اکھے کی جا رہے ہیں انہیں ہوئی تک کہنے پھر نماز پڑے تو وہ آپ پر پڑزی کوئی نہیں تو جاندہ کی بھیدہ تو مطلب ہے اہ پی سارے جانتے ہیں کہ مولوی آخر لے دے کے نماز پر آ جاتی تو بھئی اگر میں نے ابھی نماز کے مسئلے پر زور دے دیا تو کئی لوگ اٹھ کر جانے نہ ہو شروع ہو جائیں نماز کا مسئلہ آئے گا دو تین جگہوں پر تو میرے دوستو بزرگو نبی پاک علیہ السلام ارشاق فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے لو بھئی سنو حضور ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ گئے اور مسجد اقصہ میں گئے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود لو ایک اور مسئلہ آگئے سوچو کہ نبی کریم علیہ السلام تو گئے براغ پر موسیٰ علیہ السلام کا انسی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے اور وہ جو قبر میں نماز پر رہے تھے کھڑے ہو کر اس نماز پر پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی پہج اٹھے سوچو کہ نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ نکلے اور پھر قبر سے نکلے کیسے اور جب مسجد اقصہ میں تھے اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں تھے اور اسی طرح دوسرے نبیوں کے متعلق سوچو کہ جو نبی انتقال کر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے وہ بھی سب مسجد اقصہ میں تھے تو بولو وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے مسجد اقصہ میں آئے کیسے اور جب مسجد اقصہ میں تھے اس وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے تو اس کے متعلق میں عرض کروں میرے بزرگو اور دوستو یاد رکھو نبی کا یہ موجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے یہ روحانیت کے کرش میں ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں یہ نبی کا موجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے اور آگے چل کر آپ سنیں گے کہ حضور ان کو مسجد اقصہ میں چھوڑ کر جب آگے گئے آسمانوں میں تو یہ آگے بھی موجود اور آج کل اس مسئلے کو سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے یہ ٹیلی ویزن کا سسٹم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے ایک بندہ ٹیلی ویزن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے آپ ہزار ہاں مقامات پر اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں تو جب مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا کیا عالم ہے روحانیات کا عالم مادیات سے بہت بلند ہے تو اللہ والے ایک ہی وقت میں ہزار ہاں مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے تو جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں روحانیت کو نہیں سمجھتے روحانیت سے کورے ہو گئے ہوئے ان کو روحانیت کے مقامات کا پتہ روحانیت آئے کے تھو زبان پاک نہیں نگاہ دو پاک نہیں خیالات درست نہیں روزی علال کی نہیں کسی کی روزی علال کی نہیں سم میں ملاوت ہے کسی میں روپے میں دو آنے ملاوت کسی میں چار آنے کسی میں چھ آنے کسی میں دو آنے کسی میں بارہ آنے روزی حلال نہیں ہے نگاہ پاک نہیں خیالات پر کنٹرول نہیں ہے دن را جھوٹ بولتی ہیں گیبتیں کرتی ہیں تو یہ مسئلے سمجھ میں کیسے آئے یہ مسئلے اہل اللہ کے سمجھنے کے ہیں جو اہل روحانیت ہے تو جو لوگ انکار کرتے ہیں نا سمجھو وہ روحانیت سے کورے ہیں کورے ہیں میرے بزرگو اور دوستو نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصہ میں پہنچے تو وہاں سارے نبی موجود اس سارے نبی کیوں موجود ہے حضور کے استقبال کے لئے دیکھو ہماری حکومت کسی مسلمان بادشاہ کو دعوت دے جو دوست بادشاہ ہو پاکستان کا دوستو خیر خواہ ہو تو اس کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاکستان میں آؤ سیر کے لئے تفریح کے لئے دوست بھی ہو تو ہمیں خوشی بھی ہوگی تو وہ بادشاہ ہوائی جہاد پر بیٹھ کے اپنے ملک سے چلے اور کراچی کے ائرپورٹ پر آ کر اترے تو بولو اس کے استقبال کے لئے بزراء عمراء روحساء گورنر شورنر سب جائیں گے یا نہیں جائیں گے اس کا استقبال کریں گے سلامی پیش کریں گے بلا تشبیح تمثیل بات سمجھنے سمجھانے کے لئے ہوتی ہے اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت دے کے بلایا شان و شوقت سے بلایا اپنی طرف سے نورانی تیارہ بھیجا ستر ہزار فرشتے بھیجے اور محبوب کا نورانی تیارہ مسجد حرام سے اڑھ کر مسجد اقصہ میں اترنا تھا تو اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کر دیا اے تمام نبیوں مسجد اقصہ میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کرو نرائے تکبیر اللہ سارے استقبال کرو اور سب کے سب میرے حبیب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو لو بھئی دیکھو اب سلامی پیش ہونے لگی جو ہی نبی پاک علیہ السلام محجد اقصہ میں گئے تمام انبیاء نے صفحیں باندھ لیں حضور بھی پہلی صاحب میں جا کر کھڑے ہو گئے صفحیں بندی ہوئی ہیں حضور پہلی صاحب میں کھڑے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ لیکن امامت کا مسلحہ بھی خالی ہے آج پتا چلے گا کہ ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے آج پتا چلے گا یہ سارے نبی کس کے مقتدی بنتے ہیں آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے کلیم اللہ بھی موجود ہے آج پتا چلے گا جبریل امیر نے نبی کریم علیہ السلام اسلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ امام الانبیاء آپ ہیں سید الانبیاء آپ ہیں میرے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو گئے کسی کہنے والے نے بڑا پیارا سیر کہا ہے اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے کیا خوب جماعت ہوتی ہے کیا خوب امامت ہوتی ہے فرشتے کہہ رہے تھے جماعت کتنی بہتر ہے سارے ہی نبی اور بعد فرشتے کہہ رہے تھے کہ امام دیکھو کتنا بہتر ہے ارے بھئی ایسے امام کی جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے اور ایسی جماعت کا امام بھی ایسا ہی ہونا چاہے سارے نبیوں نے حضور کی اقتداء کی سب نے مسجد اقسام تسلیم کیا کہ ہم مقتدی ہیں یہ ہمارا امام ہے تو نبی پاک امام الامبیاء ہے سید الامبیاء ہے یہاں اشارتاً ایک مسئلہ ارز کروں بولو امام کس کو بنایا جاتا ہے شریعت کا حکم کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر کیوں میں ٹھیک ہے یا نہیں امام کس کو بنایا جاتا ہے جو افضل اور بہتر تو انبیاء کرام علیہ السلام کے اجتماع میں حضور سب میں افضل تھے بہتر تھے تو جبریل نے حضور کو امام بنایا تو یہ بتاؤ کہ جن دنوں میں نبی کریم علیہ السلام بیمار تھے بیماری برکت حاصل کرنے دامن اقدس کو چھونے آئی ہوئی تھی اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے تو صحابہ نے ارز کیا تھا یا رسول اللہ آپ تو تشریف نہیں لائے تو آپ کس کے لئے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں کون ہمارا امام بنے اور کون جماعت کرائے کون امامت کے فرائض انجام دے تو پھر بتاؤ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے کس کا نام لیا تھا بولو حضرت ابو بکر شدیق رضی اللہ اتار ان کا نام لیا تھا انہوں نے نماز پڑھائی کہ حضور نے ان کو امام بنایا کیا کہ استعمام نبی پاک سب سے افضل تھے جبریل نے نبی پاک کو امام بنایا اور صحابہ کے استعمام سدیق اکبر سب سے افضل تھے نبی پاک نے ان کو امام بنایا معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام امام الانبیاء ہے اور صدیق اکبر امام اس صحابہ ہے تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے حضور نبی کریم کے بعد سارے صحابہ میں ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہے ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے ان کے بعد حضرت علی شہر خدا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے میرے بزرگو اور دوستوں مسجد اکسا میں جماعت ہو گئی جماعت کے بعد نبیوں کا جلسہ ہوا اس جلسے میں نبیوں نے خطاب کیا خطبے پڑے تقریریں کی جو جو اللہ تعالی کا ان پر انعام و اکرام تھا وہ انہوں نے تحدیث نعمت کے طور پر بیان کیا مثلا حضرت عدم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لئے یہ ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا مجھے فرشتوں سے سجدہ کروائے مجھے تمام چیزوں کے نام اور حقائق سکھائے ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لئے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا مجھ پر آگ کو گلزار کیا مجھے اسماعیل اور عساق عطا فرمائے جو جو اللہ نے ان کو درجہ مرتبے دیئے تھے انہوں نے ان کو بیان کیا سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمائے حضور نے فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لئے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا یہ حضور کی خصوصیت ہے پہلے نبی خاص خاص قوموں کے رسول بن کر آئے تھے حضور ساری کائنات کے رسول بن کر آئے تھے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت اللی العالمین بنایا ہے یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے بلا شبہ سارے نبی اللہ کی رحمت ہے مگر رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت اللی العالمین ہونا اور بات ہے وہ رحمت ہے مگر ساری کائنات کے لئے رحمت حضور علیہ السلام حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اول و آخر بنایا خلقت میں اول بیست میں آخر مجھ پر نبوت ختم کی اور مجھے اپنا حبیب بنایا مجھ پر کامل اکمل کتاب قرآن اتارا حضور نے جب اپنے خصائص اور فضائل بیان کیے تو ان کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور اٹھ کر کہا ہے گروہِ انبیاء تم نے بھی اپنے اپنے فضائل بیان کیے لیکن جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے یہ سمیں افسر سمیں آلہ اور سمیں بالہ تو میرات کی رات ایک لاکھ چوبی سدار پیغمبر کے اجتماع میں نبی پاک کی عظمت و شان کے ڈنکے بجے حضور کی فضیلت کے ڈنکے بجے سارے نبیوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا امام ہم اس کے مقتدی یہ ہم سمیں افضل اور اللہ تو میرات کی رات مسجد اقصہ میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے تھے آئے ہم میرات کے ذکر میں اس اجتماع میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجائیں تو آپ سب حضرات میرے ساتھ مل کر ناد شریف کا پہلا شیر پڑھتے رہیں چند منٹ حضور علیہ السلام کی عظمت و شان کے ڈنکے بجاتے ہیں جیسا کہ آلہ حضرت امام اہل سنت فاضلِ بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے بجائے فرماتے ہیں سب سے اولا آلہ مارا نبی سب سے اولا آلہ مارا نبی دیکھو معلوم ہوتا ہے بھی روٹیاں زیادہ کھا کیونکہ بندہ بہتا رجی آگئے تھے آواز کاٹھ نکل دی پیٹ بڑا ہوا ہونا تو آواز کم نکل دی بھوکھے آدمی کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے تو آپ لوگوں کی آواز نہیں نکل رہی ہے کہ روٹیاں بہت یہاں تھا نہیں جا کھا لی ہے میاں در آواز نکالو جوم جوم کے پڑھو پتا چلے حضور کے آشک حضور کے محب بیٹھے ہوئے یہ حضور کی سنا خانی ہے کوئی شرم کی بات نہیں ہے یہ تو عبادت ہے یہ روحانی گزا ہے سب سے اولاؤ آلا حاما سب سے اولاؤ آلا حاما سب سے باناؤ بانا حاما سلاللہ علیہ وسلم سب سے باناؤ بانا حاما سب سے اولاؤ آلا حاما فرمادے ہیں اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلا حاما سب سے بالاؤ بانا حاما خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل عام خلق سے اولیاء حفظ ہے اور اولیاء سے رسل خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے آلا حاما اور رسولوں سے آلا حاما سب سے اولاؤ آلا حاما اور ملک کونین میں امبیاء تاجدار دو جہانوں میں نبی تاجوانے ملک کونین میں امبیاء تاجدار اور تاجداروں کا ملک کونین میں امبیاء تاجدار اور تاجدار اور تاجداروں کا کا ہمارا نبی تاجداروں کا کا ہمارا نبی سب سے اولاؤ آلا حاما اور کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ایک نبی کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا جب دوسرا نبی آتا تھا لوگ اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے جب تیسرا تھا اس کا کلمہ پڑھنے لگ جاتے آدم علیہ السلام کے زمانے میں کلمہ تھا لا الہ الا اللہ آدم و صفی اللہ نوح علیہ السلام آگئے تو لوگوں نے پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ نوح النجی اللہ ابراہیم علیہ السلام آئے تو یوں ہوگے لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ حضور کا کلمہ قیامت تک رہے گا کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی پرنا بدلی نا بدلہ ہمار پرنا بدلی نا بدلہ ہمار سب سے اولا اولا ہمار اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پرنا ڈوبے نا ڈوبا ہمار پرنا ڈوبے نا ڈوبا ہمار سب سے اولا اولا ہمار سب سے بالا اولا ہمار اور شیر سنوئے جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس ہے وہ سلطان والا ہمار نبی ہے وہ سلطان والا ہمار سب سے اولا اولا ہمار اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھ یہ جسے درجے اور مرتبے کے لحاظ سے حضور ساری مخلوق سے اونچے اور اللہ تعالی نے ظاہری طور پر بھی اتنا اونچا کیا اتنا اونچا کیا کہ حضور میں رات کی رات عرش کے اوپر پہنچے اس وقت ساتوں زمینیں نیچے تھی ساتوں زمینوں میں رہنے والی مخلوق نیچے ساتوں آسمان نیچے ساتوں آسمان میں رہنے والی نوری مخلوق نیچے بیت اللہ نیچے بیت المقدس نیچے فرشتوں کا کعبہ بیت المامور نیچے صدرات المنتحا نیچے جنت الفردوس نیچے ستر ہزار پردے نیچے یہاں تک خدا کا عرش نیچے تھا اور مصطفیٰ کے قدم اونچے اللہ نے دکھا دیا کہ میرے حبیب میں نے اپنی کل کائنات کو تیرے قدموں کے نیچے کر دیا ہے اور تیرے قدموں کو ساری مخلوقات کے سر کا تاج بنا دیا سارے اونچوں سارے اونچہ سمجھ یہ جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہم ہے اس اونچے سے سب سے اولا اولا ہم سب سے بالا اور فرماتے ہیں جس کی دو بوند ہیں کو سر سل سبیل جس کی دو بوند ہیں کو سر سل سبیل ہے وہ رحمت کا دری ہمارا نبی ہے وہ رحمت سب سے اولا اولا ہمارا اور شیر سنو کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے میاں دعوی تو لوگ کرتے ہم دیں گے مگر دینے کے لیے مو چاہیے کون دیتا ہے جیرے لوگوں کو منگ دیں انہیں کی دیں سوچو اور جیرے آپ پہ منگ دیں انہیں کی دیں کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سر چاہا ماں دینے والا ہے سر چاہا ماں سب سے اولا اور آلہ ماں اور غمزدوں کو رضا مجدہ دی جے کے ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دی جے کے ہے بے کسوں کا سہارا ہمار سب سے اولا اور آلہ ہمار سب سے با لاؤ با لہ ماں تو مسلمان اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو جس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا دی جو سارے نبیوں کے سردار کتابیں کتابیں پر دیکھو مہد مہد اپنے فضل کرم سے ہمیں حضور سید الانبیاء کی امت میں پیدا کی تو ہمیں بی چاہیے کہ امتی بن کے رہے کوئی خیال کریں کوئی شرم کریں امتی بن کے رہے ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شکلیں دیکھ کر بتا دیں کہ یہ میرے امتی نہیں یہ تو ہپی ہیں یہ میرے امتی نہیں یہ تیڈی ہیں تیڈی یہ میرے امتی نہیں یہ فلمہتر ہیں ان کو میری سنت سے پیار نہیں تھا میری سنت سے محبت نہیں تھی ان کو یہود نسارہ کے طریقے سے پیار تھا یہ تو میری سنت کا مدہ کھنایا کرتے تھے تو پھر بولو کیا حال ہو قسم خدا کی اگر سرکار نے اپنے دامن میں پناہ نہ دی تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں ملے حضور علیہ صلی اللہ کو سب سے زیادہ معبوب رکھو اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو بھی سب سے زیادہ معبوب رکھو تاکہ کل قیامت کے دن حضور اپنے دامن میں چھپا لے تو حضور نبی کریم علیہ صلی اللہ کے نقش قدم پر چلو اپنی شکلیں اپنی صورتیں حضور کی سنت کے مطابق بناو اسلام کی تعلیم کے مطابق بناو ہمارے پیر و مرشد رحمت اللہ تعالی ایک بات فرمایا کرتے تھے بزرگوں کی باتیں سادھی سادھی ہوتی ہیں لیکن ان میں بڑا سبق ہوتا ہے آپ فرماتے تھے اسے کتنی عقیدت رکھتے کہ سکھ میٹرک پاس ہو جاتا ہے ف بی اے ام اے ہو جاتا ہے ایل ایل بی ہو جاتا ہے بی ریشٹر ہو جاتا ہے منیسٹر ہو جاتا ہے بادشاہ بھی بن جاتا ہے تو اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑ بولو یہ سکھ جو ہیں ان میں پڑے لکھے لوگ نہیں وہ جو سورن سنگ ہے سورن سنگ ہے اصل میں تو نہ سورن ہی سورن ہی سورن سنگ جو وزیر خارجہ ہے بارت کا وزیر ہے ادھر سلامتی کونسل میں اور یو این او میں اور دنیا بھر میں جا کر وہ اپنے ترجمانی کرتا ملکی اور انگریدی میں تقریر اور بڑا لمبا چھوڑا پڑا لکھا آدمی ہے قانونی آدمی لیکن اس نے اپنے گروہ کا طریقہ چھوڑا داڑی موچھے بال سارا کچھ اسی طرح ہے جو سکھ انگلینڈ میں لندن میں رہتے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں یورپ کی تہذیب اور تمدن میں رہ کر بھی وہ اپنے گروہ کا طریقہ ریاست فرید گوڑ کا راجہ سکھ تھا اسی طرح کپور دھلے کا تو یہ جتنے راجے تھے یہ بادشاہ ہی تھے لیکن وہ اپنے گروہ کا طریقہ نہیں چھوڑتے تھے شکل صورت بہ داڑی مچھے سب کچھ اسی طرح اگر کسی سکھ سے کہو سردار جی داڑی منوا دو تو وہ مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جائے گا کہ تو نے مجھے یہ کہاں کیا ہو رہا حالانکہ ان کا گروہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی وہ درویش فقیر مجذوب آدمی تھے بالبر تو اس ساری قوم کے لئے وہ ایک طریقہ ہی بڑی اور ہمارے نبی تو سید الانبیاء حبیب کبری کہ نسبت خاکرا بحالم پاک کتے سکھانا گروہ دے کتے زیادہ نبی حضور کی اعتبار حضور کی غلامی تو اللہ کا محبوب بنا دیتی لیکن افسوس وہ تو اپنے گروہ کے طریقے کو نہیں چھوڑتے اور ہم سید الانبیاء کے طریقے کو چھوڑتے یہ ہماری بدقسمت ہی نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں ہزاروں ان قلعہ آجاتے ہزاروں تغیرات بیدا ہو جاتے مگر ہم اپنے نبی کا طریقہ نہ چھوڑ دے ہماری شکل صورت ہمارا کردار ہمارے افعال ایسے ہوتے کہ دیکھ کر لوگ اسلام کی صداقت کی شہادت دیتے کہتے بھی کیا کہنے واقعی وہ نبی سچا ہے جس کے امت یہ ایسے جن کے امت ایسے ہیں وہ نبی یقینا سچا ہے لیکن ہم نے اپنی شکل صورت ایسی بنا لی اور ہمارے افعال اور ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ ہم نے جناب والا لوگوں کو جو اپنا کردار دکھایا ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ جو اسلام کی صداقت کے قائل ہونا چاہتے ہیں وہ بھی نہیں ہو رہے ہیں گویا ہم اسلام کی راہ میں ایک آر بڑھ گئے لوگوں نے اسلام کو قبول کر لینا تھا کیونکہ صداقت امانت دیانت ایسی چیزے ہیں جن ہمارے اصلاف ایسے گزرے کہ ان کی عظیم و شان کار نامے ان کی پریز گاری ان کی صداقت دیانت کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے تھے جن لوگوں کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے ان کا دین وقت سنجھ اور ہمارا حال دیکھ کر لوگ اسلام کا بھی مذاک اڑھا اسلام سے متنفر ہو تو میاں اس نبی کے امت بن کے رہو زمانے کو نہ دیکھو رمز زمانے کے رسم و رواض کو نہ دیکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دیکھو یہ زمانہ یہ دنیا کسی پر راضی نہیں ہوتی یہ لوگ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتی اگر کوئی مالدار ہو جائے تو راضی نہیں تو دیکھ کے جلتے غریب ہو تو راضی نہیں کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے خرچہ مرچہ کرے خوب دیکھیں ویک چڑھائیں مرگے شرگے پکھائیں اور دیکوریشن روشنی خوب کرے نا تو پتہ کیا کہیں گے میاں سب آرام کی کمائی ہیں تب ہی تو پانی کی طرح باریہ دیکھ کتنا خرچہ کی ہے سب بلیک مارکی سب بھائی مان کھا کے بھی جائیں گے برائی بھی کرتے جائیں اور اگر کوئی زیادہ تکلف نہ کرے سادہ کھانا پکائے کرچہ مرچہ زیادہ نہ کرے تو لوگ کھا کے جائیں گے تو کہیں گے میاں کنجوس مکھی جوز ہے دیکھو رب نے اتنا دے رکھا ہے اور کھانا کیسا پکائے اس کے باپ دادے بھی ایسے ہی تھے اگر وہ تکلف نہ کرے تو کنجوس کہیں گے اور اگر وہ کرے تو کہیں گے ہم کی کمائی پانی کی طرح بار تو لوگ کسی پر راضی نہیں ہوتے لیکن افسوس ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ رسول کو نراز کر لیتے اور لوگ بھی راضی نہیں ہوتے اللہ رسول تو نراز ہوئی گئے نہ خدا ہی ملا نہ ادھر کے رہے اور اولیاء اللہ کی شانگے ہے کہ وہ اللہ رسول کو راضی کرتے وہ پھر سب ان سے راضی ہو جاتی جن سے اللہ رسول راضی ان سے سب راضی تمہیں اللہ رسول کو راضی کرو پھر دیکھنا ہم لوگ دنیا کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں وہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی ہے دے ہی لیا جنب آگئی دنیا آتا لوگ کہتے ہیں جی اب کوئی گریب نہیں رہے گا اب ایسی ایک احمد ہے کہ سب گریب کوئی نہیں رہے ملوم ہوں دہ بھی ایسے نہ گریبا رین ہی نہیں دینا کوئی ڈوب جانے نہیں تو کوئی ایسرہ روٹی پانی لہنچ لگے ختم ہو جانے نہیں آہو چار چار کہنے جب ڈال دے بازتے لہنچ لگنا پھائے گا تو قریباں کتے رہے نا واقعی ہونا صحیح کہ آپ گریب رہے ہیں کوئی نہیں دینا تو آپ نے سوڑا نا لوگ کہتے تھے جی ان کو ہی قریب نہیں رہے سب امیر ہو جائے گی لو بے لو بے لے آجے آل دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ ہم نے اللہ پر بروسہ ہی چھوڑ دی ہم نے دنیا کوئی مقدم کر لیا دین کا مدہ قرآنہ شروع کر دیا یہاں تک کہ یہ نوجوان اسلام اسلام کرتے ہیں کیا اسلام ہے لوگ اس قسم کی باتیں بھی نوجوان کرتے ہیں تو یہ کفر نہیں ہے اسلام کا مدہ قرآنہ مسلمانی اور کس کا نام ہے مسلمانی یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے سارے حکام کو دل و جان سے مان لیں اور جب اسلام کی بات آجائے دم نہ مارے سر جھکا تھا اللہ فرماتا ہے فلا و ربک لا یومنونا حقا یو حق موکا فی ما سجر بینہم اے معبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب کا کپرے سارے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے تیرے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے مسلمان ہیں تو بولو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں جب عمل نہیں کرتے تو تسلیم کیسا ہو تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے تو ہمیں امتی بن کے رہنا چاہیے اس حبیب کی رضا کو پیشے نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حبیب راضی رہے بس وہ حبیب راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی ہے اور سب راضی اور اگر وہ نہ راض ہو گیا تو اللہ بھی نہ راض اور پھر سب نہ راضی اور پھر ہم دو جہانوں میں ناکام پہتے ہیں میرے توست و بزرگو مسجد اقصہ میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے استعمال میں حضور کی فضیلت و شاہن کے دنکے بجے وہی دولہ ہیں وہی باراتی ہیں اور وہی سواری ہے اب یہ نورانی بارات مسجد اقصہ سے آگے چلیں اب میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن چھوڑتا ہوا چلوں گا کیونکہ ابھی منزل بڑی دور ہے بگاڑی اب جنکشنوں پر کھڑی ہوگی تیز گام ہو جائے گا لومیان کیان میں پہلا آسمان آ گیا زمین سے لے کر آسمان تک بلہاد پیدل پانچ سو سال کا رستہ ہے اور ہر آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے دوسرا آ گیا تیسرا چوتھا پانچمہ چھٹا ساتمہ ساتمہ آسمان پر تشریف لے گئے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے دوسرے پر حضرت تیسرہ اور حضرت یحیٰ تیسرے پر حضرت یوسف چوتھے پر حضرت عدریس پانچمہ پر حضرت حارون چھٹے پر حضرت موسیٰ اور ساتمہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان نبیوں نے حضور کا استقبال کیا حضور نے ساتمہ آسمانوں کی سیر کی یا جائے بات دیکھے اور سیر کرتے ہوئے ساتمہ آسمان پر تشریف لے گئے اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِن آیَاتِنَا صاحبِ تفسیرِ روحِ المعنی فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِن آیَاتِنَا میں ساتمہ آسمانوں کی میراج کا ذکر ہے حضور نے ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھے لَقَدْرَا مِن آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا بے شک نبی پاک نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا ساتوں آسمانوں کی اوپر پانچ سو برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت المامور یہ فرشتوں کا کب آئے بیت المامور سے آگے پانچ سو برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے صدرات المنتہا یاد رکھنا جنت بھی صدرہ کے پاس ہے اللہ فرمتا اندہ صدرات المنتہا اندہا جنت المعوی تو جنت صدرہ کے پاس ہے حضور نے جنت کی سیر کی اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی جنت میں جو ترہ ترہ کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے واسدے تیار کی ہیں سب دکھائی حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیکھی ہیں کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے سنی اللہ نے سب کچھ دکھایا مابوبہ یہ نبیوں کے درجے ہیں یہ علوالعظم رسولوں کے درجے ہیں یہ صدیقوں کے یہ شہیدوں کے یہ صالحین کے سب کچھ دکھائی جو کچھ بھی اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے اپنے پیارے بندوں کے واسدے سب کچھ حضور کو دکھایا حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایسے ایسے درخت دیکھے کہ اگر ایک درخت کے نیچے جنتی ستر برس تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو درخت کے نیچے سے ہی نہ نکلے کتنے اتنے بڑے بڑے درخت کہ ستر برس تک گھوڑا دوڑتا رہے تو درخت کے نیچے سائے سے ہی نہ نکلے سب کچھ دیکھا جہنم کی بھی سیر کرائی جہنم کا بھی معاینہ کروایا دکھائی جو ترہ ترہ کے عذاب ترہ ترہ کی سزائیں اللہ نے تیار کی ہیں کافروں منافقوں ظالموں کے واضح سب کچھ دکھایا محبوب ہے کافروں کا درجہ ہے اے منافقوں کا ہے اے ظالموں کا ہے اے زانیوں کا اے راشیوں کا اے سود کھانے والوں کا اے بے عدموں گستاخوں کا ایسی ایسی سزائیں کچھو مر نکال کے رکھ دے گی سب کچھ دکھایا جنت کی بھی سہر کی دوزک کی بھی سہر کی اور حضور علیہ السلام نے برزخ کو بھی دیکھا برزخ جانتے ہو کون سا عالم ہے مرنے کے بعد مرنے والا قیامت تک جس عالم میں رہے گا اس کا نام ہے عالم برزخ کا تو اللہ نے دکھایا کہ مرنے والے مرنے کے بعد قیامت تک جس عالم میں رہیں گے اس عالم کا کیا حال ہے تو اس میں سے دو چار باتیں میں عرض کروں تاکہ ہم سبق آسل کریں حضور فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں پر گزرے کہ فرشتے پتھر مار مار کے ان کا سر توڑ رہے تھے مارتے پتھر اور سر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے اللہ سر کو پھر جوڑ دیتے فرشتے مار کے پھر توڑ دیتے اللہ پھر جوڑ دیتا اللہ اس لیے جوڑتا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو سر پھوڑنے کی صلاح برابر ملتی رہے ایک دو بار نہیں برابر اور اللہ تعالیٰ پر تو کچھ مشکل نہیں تو جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑتے ان لوگوں کے سروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو نمازیں نہیں پڑتے تھے جو سر اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے سجدے نہیں کرتے تھے یہ ان کا حال ہے یا رسول اللہ قیامت تک ان کو یہ صدا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے تو جو نمازیں نہیں پڑتے وہ سبق آسل کریں دیکھ لیں جو نمازیں نہیں پڑتے وہ سبق اور عبرت آسل کریں کہ مرنے کے بعد قیامت تک یہ صدا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے حضور فرماتی پھر ہم ایسے لوگوں پر گزرے جو چار پائیوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی کھا رہے تھے اور وہ ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر چیتھڑے لپیٹے ہوئے تھے اور بڑی مکروش شکلیں ہوئی ہوئی ہیں زلیل آلت ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں پہر تو ہوتے ہی ہیں چار پائیوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی نجاست کھا رہے ہیں تو جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار تھے جن پر زکاة فرض تھی اور یہ زکاة نہیں دیتے تھے اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا یہ ملوں کے مالک تھے کارخانوں کے مالک تھے بڑی بڑی فرمے تھی ان کی لاکھ روپیہ زکاة بنتی تھی مگر یہ زکاة نہیں دیتے تھے دنیا میں یہ بڑی تھاٹ کے ساتھ بنگلوں میں رہتے تھے ان کی کاریں تھیں اور بڑے رئیس بنے ہوئے تھے اور آج ان کی زلط کا حال دیکھئے اور آخرت کا عذاب ابھی باندی ہے حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے کمرہ ہوتا ہے کتنے بڑے پیٹ اور وہ پیٹ بھی تمبورے کی طرح کسے ہوئے جیسے فٹبال میں آوا بری ہوئی اور پیٹوں کے اندر سامپ اور بچھو چلتے ہوئے ڈسٹے ہوئے کارتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کو کسی کرپٹ چین نہیں چین کیسے آیا اتنوں تو بڑا پیٹ رکھا ہوئی نہ وہ کھڑا ہونے دے نہ وہ لیٹھنے دے اور نہ وہ بیٹھنے دے اور پھر اتنے سامپ بچھو جب اندر جنابے والا دور بھاگ رہے ہیں کار رہے ہیں ڈس رہے ہیں تو چین کیسے آئے ہائے ہائے کر رہے ہیں مر رہے ہیں جیسے بڑی تکلیم ہو تو جمریل امیر نے کہا یار سوالہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشمت کھاتے تھے سود کھاتے تھے حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے انہوں نے دنیا میں حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا تو جتنا انہوں نے کھایا ہوئے ہیں سارا ہی آج کٹھا کرتے تھے ایسے باستے پیٹ کمرہ بنے ہیں جتنا کہا ہے رہے ہی انہوں نے سارا آج کٹھا ہے تو آج اسی پیٹ کی تکلیم میں مبتلا ہے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے دیکھو دیکھو کہ ہمارے ملک میں کتنی رشوت چلتے تھے توبت ہو دفتروں میں بغیر سفارش اور رشوت کے کامی نہیں ہوتا اللہ ماشاء اللہ پہلے تو لوگ چھپ چھپا کے کوئی کرتے تھے آج کل تو کھلے بندوں حسان جیب اگے کر چھڑیے حضا من فضل بڑیے کھلوں کھلہ ہاں تم یہاں یاد رکھو جو لوگ رشوت کے سود کے اور چھوڑی کر کے یا جیب کٹ کے ناجائز اور حرام طریقے سے دوسروں کا مال کھاتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے حلق سے نیچے یہ لذیذ لکمیں اتر رہے ہیں یہ لذیذ لکمیں نہیں یہ ساپ اور بچھو ہیں یہ آگ کے انگارے ہیں اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں کو نہیں بھرتے مگر آگ سے آگ پیٹ میں جا رہے ہیں یہ آگ کے انگارے ہیں قیامت کے دن پتا چلے گا اللہ تعالیٰ رزق حلال اطاع فرمائے رزق حلال کی کوشش کرو حضور فرماتے ہیں جس کے حلق سے نیچے ایک حرام کا لکمہ اتر جائے چالیس روز تک اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے آج کل لوگ پروائی نہیں کرتے پہلے لوگ بہت خیال کرتے تھے حلال حرام کا آج کل تو پروائی نہیں بس یہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ دو اور دو چار کیسے بنے حرام حلال کو کوئی دیکھتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے حلال روزیت آفا میرے دوستو بزرگو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں پر گزرے ہیں ان کے آگے دو قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا ایک طرف حلال طیب ستھرا جیسے تندرست بکرے کا تازہ بتازہ خوش نما گوشت ہوتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے وہ وہ بھی پلیٹ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے دکھانے کے لئے اور دوسری طرف سڑا ہوا گندہ بدبودار جیسے کوئی جانور مر جائے تو وہ پڑا پڑا چند روز میں بو مار جائے متغیر ہو جائے تو آپ جانتے ہیں وہ سارا علاقہ ہی متفن ہو جاتا ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے تو بولو ایسے گوشت کوئی کھانا پسند کرتا ہے کوئی انسان کا کھانا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کر تو ایسا گوشت فرشتے کھلا رہے ہیں اور ڈنڈے مار مار گئے کھاوئے ان کو کھانا پڑتا ہے کیا کرے ہیں کھا رہے ہیں اور وہ دوسرا دکھانے کے لئے رکھا ہوا ہے کہ اگر تُو نیک ہوتا تو تجھے یہ ملتا اب یہ کھاو تو وہ سڑا ہوا بدبودار گندہ کھا رہے ہیں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال طیب ستری بیویاں موجود تھیں مگر یہ ان کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے تھے وہ عورتیں جو ان کے لئے حلال نہیں تھی انہوں نے ان کو استعمال کیا بدگاری کی برائی کی زنا کیا وہاں انہوں نے حرام گوشت کھایا اب قیامت تک ان کو یہ گندہ سڑا ہوا کھلایا جائے گا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے سبق حاصل کرو حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو الٹا لٹکا رکھا تھا سر نیچے اور پیر اوپر الٹی لٹکی اور یہ لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے جو اتنے تپے ہوئے تھے کہ آگ کی مانند ہو گئے تھے سرخ وہ ان کے جسموں سے لگائے جاتے ہیں جب وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں اور ان کے جسموں کو داغا جاتا ہے تو وہ چیخیں مارتی چلاتی تڑبتی تو جبریل امیر نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے سوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی اور غیروں کے ہاتھ اپنے جسم پر پھرواتی تھی اور برائی کا ارتکاب کرتا تھا تو جو عورتیں بدکاری کرتی تھی ان کا یہ حال دکھایا گیا کہ مرنے کے بعد ان کا قیامت تک یہی حال رہے گا حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے ہی عورتوں پر ہوا کہ فرشتوں نے ان کے سروں کے بالوں کے ساتھ رسے باندھ کے ان کو لٹکا رکھا تھا کسی کے سر کے بال پکڑ کے ذرا اس کو اوپر اٹھاؤ پورا بزن اس کا ہو اوپر اٹھا ہوا تو جو اس کی آلت ہوتی ہے وہ اس سے پوچھو اور یہ دو چار منٹ کی بات نہیں قیامت تک لٹکی رہے گی تو جبریل امیر نے کہا یار سولہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری تو نہیں کرتی تھی مگر ننگے سر گلیوں اور بزاروں میں پھرتی تھی جو ننگے سر گلیوں اور بزاروں میں پھرنے والی ہے قیامت تک کسی طرح لٹکی رہیں گی اور آخرت کی سزا بھی باقی ہے اسی طرح فرمایا ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ فرشتے ان کی زبانیں کار رہے تھے ادھر زبان بڑھتی جاتی ہے وہ کارتے جاتی ہے اللہ بڑھاتا جاتا ہے وہ کارتے جاتی ہے اور جب زبان کارتی جاتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے تڑپتے ہیں تو جبریل امیر نے کہا یار سولہ یہ وہ مولوی ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور مسئلے غلط کرتے تھے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے دنیا کے حکام کو راضی کرنے کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے تھے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کے حق میں اتری ہوئی آئے تھے نبیوں بلیوں پر لگاتے تھے مسلمانوں کے حق میں اتری ہوئی آئے کافروں کے حق میں اتری ہوئی آئے تھے کافروں مشرقوں کے حق میں اتری ہوئی آئے تھے مسلمانوں پر لگاتے تھے یہ وہ گمراہ مولوی ہیں جو بڑا زبانیں چرچر کر کے بولتے تھے اور غلط مسئلے کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا آگاہ بھو بھی بات اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہم نے ہونٹ کرتے ہوئے دیکھے جھوڑ بولنے والوں کے گیبت کرنے والوں کے گلیاں بکنے والوں کے ضرد یہ کہ دنیا میں ترہ ترہ کی برائیاں کرنے والے ترہ ترہ کی عذابوں میں مبتلہ بکھائے گئے تاکہ حضور جا کر بیان کرے اور آپ کی امت ان برائیوں سے بچے دنیا چند روزہ ہے پتہ نہیں موت کا باجہ ہمیں چاہئے ہم سچی توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ نیکی کرنے کا عہد کریں تمام برائیوں سے بچیں میں اور آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں موں ڈال کے دیکھیں کہ ان برائیوں میں سے ہمارے اندر کونسی برائی ہے تو پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں میاں نیکی کرو نیکی کرو دنیا چند روزہ ہے کسی نے ساتھ نہیں دینا اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے وہاں یہی چیزیں کام آئیں گی ایمان اور نیک آمان لو میاں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کو بھی جہنم کو بھی دیکھا اور برزق کو بھی دیکھا صدرت المنتحہ پر آگئے یہ جبریل امین کا آخری مقام ہے جبریل نے کہا بس یار سولہ میں آگے نہیں جائے یہ میری آخری حق تھا یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی دوستی کا اصول ہے راستے میں ہی ساتھ چھوڑ رہے ہیں چلو نا اب آگے تک تو جبریل امین نے کہا یار سولہ میں آگے جا نہیں سکتا نہ میں کبھی آگے گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں اور اگر آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں ان تجاوز تو احترق تو بن نور اگر میں یہاں سے آگے تجاوز کروں آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل جاؤں حضرت شیخ صادی علیہ الرحمہ نے اسی کا ترجمہ کیا اگر یک سرے موے برطر پرم فروغ تجلہ بسوزد پرم ایک بال کے سرے کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو چلاتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتداء ہو گئی تو بولو سرکار آگے گئے یا نہیں گئے اور اپنی پاک اور بے مثل بشریت کے ساتھ آگے گئے یا نہیں گئے معلوم ہوا حضور کی بشریت میں جو قوت و طاقت ہے وہ جبریل کی نورانیت میں بھی نہیں ہے اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرما دیں فرماتے ہیں حضارہ جبریل اندر بشر بہر حق سوے غریبان یک نظر مولانا روم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ سید البشر ہیں کہ ہزاروں جبریلی طاقتیں اور جبریلی لطافتیں آپ کی پاک بشریت میں پہنچتا ہیں یا رسول اللہ اللہ کے لئے ہم غریبوں پر ایک نظر کرم فرما دیجئے تمہیں حضور کی بڑی شان ہے جبریل رہ گئے اور سرکار آگے گئے ذرا دھیان کرو جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہے نور ہے وہ کہتے ہیں میرے پر جلتے ہیں اور حضور آگے گئے میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا جبریل ساتھ نہیں گئے نہیں تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ حضور کو رستہ جو نہیں معلوم تھا تو جبریل رستہ بتا رہے تھے رب نے فرمایا جبریل تو رہ جا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا حبیب مجھ تک پہنچنے کے لئے کسی دوسرے کی رہنمائی کا محتاج نہیں بلکہ دوسرے سب مجھ تک پہنچنے کے لئے میرے حبیب کی رہنمائی کے محتاج تو جبریل بھی رہ گئے سرکار دوالوں علیہ السلام آگے تشریف لے حضور کے لئے اللہ کی طرف سے ایک نورانی تخت آیا جس کو راف راف کہا گیا ہے راف راف حضور اس پر بیٹھے وہ چھلا نبی کریم علیہ السلام نے ستر ہزار ہجابات تیہ کیے اور عرش مولا کے اوپر تشریف لے گئے یاد رکھنا عرش کے اوپر نہ کوئی زمان ہے نہ مکان عرش کے اوپر لا مکان ہے یہ زمان مکان سب نیچے تو حضور جب عرش کے اوپر تشریف لے گئے تو گویا لا مکان میں جلوہ گر ہوئے حیرت کا عالم تھا حضور فرماتے ہیں اس حیرت کے عالم میں ہم نے غیب سے ایک آواز سنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا توقف کرو آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرش والے فرش پر درود بھیج رہے ہیں آسمانوں والے آسمانوں میں درود بھیج رہے ہیں اور عرش و فرش کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ لا مکان میں درود بھیج رہا ہے کان جدر لگائیے تیری ہداستان اور اللہ تو ہر وقت درود بھیجتا ہے ان اللہ و ملائکتہو یسولون آلن نبی اللہ بھی اور اس کے فرشتے ہر وقت حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں تو یاد رکھنا درود تو ہر وقت ہی اللہ بھیجتا ہے مگر اس وقت جو اللہ کی طرف سے صلاح آئی تھی یہ سمجھو خاص رحمتیں برکتیں تھیں گویا اللہ تعالیٰ کی انوار تجلیات نے آگے پڑھ کر نبی کریم کا استقبال کیا اب کیا بتاؤ کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے بس یہ کہو کہ سرکار وہاں چلے گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا قرآن پڑھئے اللہ تعالیٰ اشارت فرمتا ہے سمدنا فتد اللہ فکان قاب قوسین او ودنا سمدنا پھر قریب ہوئے فتد اللہ اور خوب اترائے فکان قاب قوسین او ودنا پھر ہو گئے نقدار تو کمانا کی یا اس سے بھی قریب اب یہ جو آیتیں ہیں ان کی صحیح تفسیر اسرار اور رموز کون بیان کرے دو چار باتیں جو بزرگوں سے پڑی ہیں سنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں سمدنا پھر قریب ہوئے کون نبی کریم علیہ السلام اللہ کے قریب ہوئے فتد اللہ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی آگوش رحمت پھیلائی فکان قاب قوسین او ودنا پھر محب و محبوب اس طرح ملے جیسے دو کمانوں کے گوشے یا اس سے بھی قریب آلہ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشار میں اس کی تشریح کی ہے فرماتے ہیں اٹھے جو کسرے دنا کے پردے سمدنا اٹھے جو کسرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے اٹھے جو کسرے تنہ کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے وہاں تو جاہی نہیں دوئی کی نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے ہجاب گھڑی تھی کہ بس لو فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے ہمارکتی اللہ حضرت ہمارکتی ہجاب گھڑی تھی کہ بس لو فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے اور بات تو اصل میں یہ ہے وہی ہے اول وہی ہے آفیل وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے اور کمانِ امکا کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے حضور علیہ السلام تابع قوسین کی منزلوں میں جلوہ گرم مختصر یہ کہ حضور نے دل کی آنکھوں سے بھی اور ان سر کی آنکھوں سے بھی رب کو بے ہجاب دیکھا حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے دیکھنے کا مزاج کی رات ہے حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے حلق میں ایک قطرہ ڈالا اس سے مجھے کل شئے کا علم کل شئے کی معرفت حاصل ہو گئی سارے اسرار اور رموز مجھے معلوم ہو گئے حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے علوم بھی عطا فرمائے جن کے چھپانے کا حکم وہ اسرار ہے وہ بید ہے عام لوگ سمجھ نہیں سکتے غرض یہ کہ میراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے سمارنے متیں دیں دیکھو نا کتنے استعاق سے بلایا تو بلا کے کیا کیا دیا ہوگا رب دینے والا اس کا حبیب لینے والا کوئی اپنے محبوب سے کچھ چھپاتا ہے تو جب رب نے اپنا ہب نہیں چھپایا تو اس نے محبوب سے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا فلان چیز ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اوہ اللہ غیب وغیب ہے جب اللہ خود ہی نہیں چھپا اس نے اور کیا چھپا لینا اللہ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود جس سے رب نہیں چھپا جس سے رب نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا اس نے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا غیب تو دوسری چیز ہے غیب تو معمولی چیز ہے نبی پاک سے تو رب بھی نہیں چھپا اللہ اکبر لو بھئی رب نے کیا کیا دیا محبوب نے کیا کیا لیا وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے ہمیں تو کچھ ہونا چاہیے بعض لوگ ایسے ہی سر رہے ہیں چل رہے ہیں نہیں کچھ نہیں دیتا نے تانوں کی باتا بھی تسی ہوتے تھا جہے اہوے نہیں دیتا اور دینے والا رب اور لینے والا اس کا حبیب تو تسی ہوتے کے عمیت پر سردے مردے ہو تمہیں خوش ہو بھی شکر ہے اس کو ملا ہے جو ہمارا نبی جب اس کو ملا ہے تو اس کی بارگاستی ہمیں بھی ملے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے سمار نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی اللہ عنہ پر اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری بارگاہ میں آئے ہو دوست دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی عدیہ توفہ لاتا ہے کیا توفہ لائے ہو ارز کیا تحیات للہ والسلوات والتیبات اے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو آجزی ہے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو عدیہ تو آجزی بندگی ہے اور میں کیا کچھ پیش کر سکتا ہوں ہاں سب کچھ تو آپ کا ہی دیا ہوئے ہر چیز کے تو آپ ہی مالک ہیں تو میں جو لائے ہوں پیش کرنے کے لیے وہ آجزی ہے کہ تیری بارگاہ میں جو سجدے کیے ہیں جو قیام کیا ہے جو رکوع کیا ہے جو زبان سے تیرا ذکر اذکار تسبیح تحلیل کی ہے بدنی عبادت قولی عبادت اور جو تیری راہ میں تیری محبت میں مال دیا ہے یہ آجزی یہ بندگی حاضر ہے بولو نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا حدیتوں کا پیش کیا آجزی اور بندگی عبادت 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 آجزی کو کہتا ہے یہ آجزی ہے نا سجدے میں سر رکھے آدمی کہتا ہے سبحان ربی العالی تو حضور نے بندگی عبادت آجزی پیش کی اسی طرح قیامت کے دن اللہ ہر آدمی سے پوچھے گا اے انسان میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا تجھے اتنی نعمتیں دی تو میرے لیے کیا توفہ لائے تو پھر بولو اللہ کے لیے کوئی توفہ لے کے جانا ہے کہ نہیں اللہ نے پوچھنا ہے ہر انسان سے اللہ پوچھے گا ہے انسان میں نے تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی تھی میں تو بے نیاز ہوں مجھے تو کسی چیز کی آجت اور ضرورت نہیں سب کچھ تیرے لیے بنایا تو تو میرے لیے کیا توفہ لائے تو اللہ نے پوچھنا ہے یاد رکھنا تو پھر بولو اللہ کے لئے کوئی توفہ تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا تو کیا کروں کوئی مٹھا ہی در ڈبا لے جو پھر سون علوہ لے جانے مولا تیرے واسے توفہ لے آنے اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پہنے سے پاک ہے تو اس کی بارگاہ میں کیا توفہ لے کے جاؤ گے ارے نبی پاک نے کرم کر دیا اور اپنی امت کو بتا دیا کہ اے میری امت وہی توفہ تیار کرو جو میں نے پیش کیا تو حضور نے کیا توفہ پیش کیا ہمیں بھی چاہیے کسرت سے اللہ کی عبادت کریں نمازیں پڑھیں سجدیں کریں قرآن پڑھیں ذکر اذکار کریں قیامت کے دن جب سوال ہو تو یہ توفہ آجزی سے پیش کرتے تو جن کے پاس یہ توفہ ہوگا وہ پیش کریں گے تو پھر اللہ ان کو انعام دے گا ان کو خوشی ہو اور جن کے پاس یہ توفہ نہیں ہوگا مارے شرم کے چھپتے پھریں کیوں ان کے در جائے پھلے تھا ہے کچھ نہیں بولو جن کے پلے کچھ نہ ہو پھر شرم کے مارے چھپتے پھرتے ہیں کسی نہیں کسی واسطے کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی جس کے پاس بندگی نہیں ہوگی اس کو شرم گن شرمندگی آثار ہو کسرت سے عبادت کرو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا عبادت کے واسطے کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِإِنسَ إِلَّا لِيَا وَدُونَ اللہ فرماتا ہے ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں گے باہر صورت نبی پاک نے بندگی کا توفہ حدیہ پیش کیا اللہ نے اس توفے کو قبول کیا اور اپنی جناب سے انعام عطا فرمایا کیا اللہ نے انعام دیا السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتو سلام ہو تل پر اے نبی اللہ کی رحمتیں اور برکاتیں حضور اس کے جواب میں کہتے ہیں السلام علینا والا عباد اللہ سالحین مولا تیرا سلام ہم سب پر ہو اور تیرے سالحی بندوں پر یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نکتہ ہے وہ سنو اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ اللہ نے کیا فرمایا السلام علیکہ محبوب میرا سلام میری رحمتیں برکتیں تجھ پر ہو علیکم نہیں اگر علیکم ہوتا تو معنی یہ ہوتا تُم پر علیکہ کا معنی کیا ہے صرف تجھ پر تو نبی کریم نے اس کے جواب میں کیا کہا السلام علینا یہ علینا جو ہے یہ ضمیر ہے جمع متقلم کی اور متقلم ہے حضور اگر حضور فرماتے السلام علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ محبوب آئے اللہ تیرا سلام تیری رحمتیں برکتیں مجھ اکیلے پر نہیں حضور نے کیا کہا السلام علینا مولا تیرا سلام تیری رحمتیں برکتیں مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر قربان ہو جاؤ کعبہ کا حسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی حضور اپنے غلاموں کو نہیں بھولے وہاں بھی یاد فرمایا اس نبی کے دین گئے اس نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرے جو لا مکان پر جا کے بھی نہیں بھولا اور تم جن کے لیے مرتے ہو اور گلے پھار پھار کے نعرے لگاتے ہو اور جنابے والا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو وہ تو کرسیوں پر جا کر تمہیں بھول جاتے ہیں بھولتے ہیں کہ نہیں جب ووٹ لینے ہاتے ہیں ہم تو پرانے ہی قوم کے خادم ہیں باپ دادوں کی بھی عمر خدمت ہی کرتے ہوئے قوم کی گزر گئی ہے بڑی باتیں کریں اور جس وقت کچھ بڑ جائیں گے پھر سیدھے مبادمہ نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ارے یہ تو کرسیوں پر جا کر بھول جاتے ہیں اور نبی پاک ہمارے ایسے خیر خور ایسے غم خار ہیں کہ قابق اور سیند کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی نہیں اور میں کہتا ہوں بھولے کب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اللہ تعالی کی برائی بولی اس کی تعریف کی اور پھر ہم گناہ گاروں کے لیے بکشش کی دعا کریں جب تک ظاہری حیات میں رہے ہمارے لیے دعائیں کھڑتے رہے غاروں میں جا جا کے روتے رہے بھوکے پیاسے ہمارے لیے بکشش کی دعائیں کھڑتے رہے ساری رات کھڑے رہتے تھے پیر سوچ جاتے تھے اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا ہم گناہ گاروں کے لیے ہوتے جب وفاہ شریف ہوئی قبر میں رکھا گیا تو ہونٹ ہل رہے تھے سے ابا نے کان لگا کر سنا تو فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بکش دے آج بھی ہمیں یاد کرتے ہیں ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں ہاں اور کل قیامت کے دن جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی سوہر بیوی کو بیوی سوہر کو فراموش کر دے گی سارے نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے حضور وہاں بھی امتی امتی پکار دے تو بھی ان کی غلامی کرو ان کے لیے محنت کرو جتنی محنت تم لیڈروں کے لیے کرتے ہو اتنی محنت اور کوشش اگر اللہ رسول کے لیے کرو تو تم اولیاء اللہ بن جاؤ تو جہان کی نعمتیں بھی جائیں حضور علیہ السلام وہاں جا کر بھی نہیں بھولے کہتے ہیں مولا کریم تیرا سلام مجھا کہلے پر نہیں ہم سب پر وعلا عباد اللہ صالحین اور تیرے صالحین صالحین میں نبی ولی سارے آگے اور بات یہ تھی حضور سب کے لیے رحمت ہے سارے نبی جو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا ہمارا بھی خیار رکھنا خاص طور پر آپ کو اللہ نے دعوت دے کے بلایا آپ تو خاص مقام پر پہنچیں گے اور خاص کرم نوازی ہوگی تو حضور ہمارا بھی خیار رکھنا تو ان پر بھی رحمت کروا دی وعلا عباد اللہ اس والے ہی لیکن چونکہ ان کا درجہ اونچا تھا ان کا نام الگ لے لیا لیکن اپنی امت کو اپنے دامن میں چھپا لیا کتنے کریم ہیں سرکار دعالم علیہ السلام سب پر رحمت کروا دی لو آخری بات ہے سنو اللہ نے فرمایا محبوب اگر سب پر ہی سلامتی کروانی ہے رحمتیں برکتیں کروانی ہیں تو پھر اپنی امت سے جا کر کہو کہ وہ بھی تو کچھ کرے دونوں طرف سے کچھ ہونا چاہیئے نا کہ وہ کچھ کر ہماری بندگی کریں اور ہم رحمت کریں جس طرح آپ بندگی لائے تو وہ بھی بندگی کریں تو جس طرح آپ پر رحمتیں برکتیں ہوئی ہیں آپ کے صدقے ان پر بھی ہو تو جاؤ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ وہ پچاس نمازیں پڑا کریں کتنی پچاس دن رات میں پچاس نمازیں پڑا کریں ہوتا اچھا حضور لے کر واپس آگے عرش مولا پر آئے ہجاب بات ہے کہ یہ صدرہ پر آئے بیت المامور آئے ستمے اسمان پر آئے جب چھٹے اسمان پر آئے تو موسیٰ علیہ السلام کریں سلام کر کے کہیں گے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے ہاں پچاس ہوں پچاس حضور میری امت پر دو نمازیں فرض تھی میری امت سے دو نمازیں نہیں پڑی گئی تھی تو آپ کی امت پچاس کیسے پڑے گی یہ بہت زیادہ ہیں اتنی نہیں پڑی جائیں گی جاؤ جا کے رب سے کام کرواؤ اچھا حضور گئے یا رب العالمین آپ میربان ہیں میربانی فرمائیے کرم فرمائیے میری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑی جائیں گی کم کر دی اللہ تعالی نے فرمایا چلو پانچ کم کر دی پانچ اور کم کر دی پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی چالیس بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جاؤ حضور پھر گئے پھر پانچ اور نو مرتبہ گئے پانچ مانچ محب ہوتی گئے موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ گئے جاؤ جی جاؤ اتنی بھی نہیں پانچ رہ گئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسولہ پانچ بھی نہیں پڑی جائیں گی پھر جاؤ حضور نے فرمایا موسیٰ آپ تو مجھے رب سے شرم آتی ہے اب میں نہیں جاتا جو میرے امتی ہیں جو میرے غلام ہیں وہ پڑیں گے اچھا یا رسولہ آپ کی مرگ پانچ رہ گئے ویسے آپ تو دل میں کہتے ہی ہوں گی بھی چلے ہی جاتے بھی سارے ہی چھوٹ جاتے جہاں ناو پھرے لگے تھے ایک پھرہ اور لگ جاتے موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا حضور ہی نہیں گئے فرمایا مجھے رب سے شرم آتی ہے اللہ پانچ رہ گئی پانچ اللہ نے اکل دی ہے سمجھ دیا ذرا سوچنا ایک دو باتیں کروں گا بولو اللہ نے پچاس کا حکم دے دیا تھا یا نہیں اور حضور لے کر آگئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ جی جا کے کم کرواؤ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے مگر یہ وہ اللہ کا حبیب ہے کہ اگر چلا گیا تو اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا یہ کروا سکتا ہے یہ کروا سکتا ہے اس کی چلتی ہے اگر چودویں صدی کی سڑی ہوئی توعید والا عقیدہ ہوتا سڑی ہوئی توعید اے ایسا عقیدہ ہوتا تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ اللہ نے پچاس کا حکم دے دیا ہے پڑی تو نہیں جائیں گی پچاس مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا کون ہے جو دم مارے اے کسی کی جرت جو اللہ کے سامنے کچھ بولے کسی کو ہے اختیار کوئی کچھ کروا سکتا ہے کسی کی چلتی ہے ہجی نہیں بالکل کسی کی نہیں چلتی کوئی کچھ نہیں کروا سکتا حضور پڑی تو نہیں جائیں گی مگر اب ہوئی کچھ نہیں سکتا کیوں کہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے نہیں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ معلوم ہوا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے مگر یہ حبیب کروا سکتا ہے تب ہی تو کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ اللہ میرے دوستو ذرا خیال کرو نبیوں کے تو ایسے عقیدے ہیں کہ یہ نبی کروا سکتے ہیں ان کی چلتی ہے اور ہم امتیوں کے کہیں کچھ نہیں کروا سکتے کتنا پہرا کیتا ہے کتنے بڑے امتی ہوئے ہم امتیوں کو تو بڑا ہی اعتقاد رکھنا چاہئے جبکہ نبیوں کے ایسے نظریے اور عقیدے ہیں اور سبحان اللہ ایک بار نہیں دو بار نہیں چار بار نہیں آٹھ بار نہیں نو بار حضور گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ نہیں تو یوں کہتے ہیں کہ جی مزاق تھوڑا ہے رب کی بار گئے کوئی معمولی بار گئے ہو گیا دو چار مرتبہ ہاں زیادہ کسی کی جڑت ہو سکتی بار بار جائے تو کیسا پیارا عقیدہ ہے کہ نو مرتبہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جاؤ یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوبہ تو جتنی مرتبہ بھی جائے گا رب تیرے آنے کی لاج رکھے گا یہ بات معمولی نہیں مثلا دیکھو نا کوئی شخص کسی وزیر کا دوست وہ بڑا ہی گھرہ بڑا گھرہ دوست تو وہ رات کے دو بجے جا کے دروازہ کھٹ کھٹا تو وزیر آئے بار بھی دو بجے کون آگیا لیکن جب آپ نے دوست کو دیکھے گا تو ہنسکر ہے آئیے 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 ایسے وقت میں آپ نے تکلیف فرمائی کیا بات آجی وہ ایک کام تھا معمولی سلام اچھا اس نے کر دی دوست چلا گیا وہ جا کر پھر لیٹا چار پائی پندرہ منٹ کے بعد پھر دروازہ کھٹ کھٹا وہ پھر آیا گو رات کون پھوئی جائے گا پھر بھی تکلیف ہنسے گا کہ آئیے آجی وہ سرہ سی بات رہ گئی تھی اچھا چلا گو بھی ٹھیک وہ پھر چلا جائے پھر جا کے لیٹا جائے پھر آ جائے تو اب وہ ہنسے گا نہیں تیسری ملکہ کہے گا اب کیا ہوا آجی وہ معمولی سی کسر آور کی رہ گئی چلے گو بھی کر دیں ذرا کون بھوڑ تھوڑا جا بدلے آئے وہ بھی کر دیں پھر جا کے لیٹے وہ پھر آ جائے اور بار بار ایسا کرے تو چاہے کتنا بھی کہہ رہا دوست ہوگا آخر وزیر کہا یا تو نے مذاقی بنا لی تو مذاق تھوڑا ہے ایک کو بھی نہیں کہہ رہا جائے جائے رہا کہہ رہا کھڑی بھی چھو آجا بولو بڑا دوست بھی ہوگا تمہیں بھی خفا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن دیکھو نبی کریم اللہ کے کیسے پیارے ہیں کتنا اللہ کا کرم ہے کتنی محبت ہے نامرتبہ گئے بات سنجھنے سنجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ تو سونے جاگنے لیٹنے سے پاگ ہے کہ اس کو کوئی تکلیب ہو میں بتا یہ رہا ہوں کہ دیکھو نبی کریم کا درجہ مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں نامرتبہ گئے رب نے نامرتبہ یانے کی لاج رکھی اور محبوب کو خالی نہیں لوٹایا پانچ رہ گئی پانچ اللہ نے فرمایا لو محبوب ہے کہ نام اور لیتے جاؤں جاؤں اپنے غلاموں سے کہہ دو وہ پڑے پانچ جب ان کی پانچ ہماری بارگاہ میں آئیں گی ہم اپنی رحمت کا ایک نکتہ لگا کے پچاس بنا دیں گے ہرائے تبیر اللہ حضرت پڑے پانچ عجر و سواب من جاب الحسنت فلاہو عشر و امسالحا ہم عجر و سواب دس گناہ زیادہ دیں پڑے پانچ عجر و سواب پچاس کریں ایک بات اور کرنی چھوٹی سے یہ دل کے کانوں سے سننا بولو کہ جب اللہ نے پچاس کا حکم دیا تھا اور نبی کریم لے کر آگئے تھے اگر موسیٰ علیہ السلام راستے میں نہ کھڑے ہوتے اور حضور کو واپس نہ کرتے بار بار اور حضور پچاس ہی لے کر آ جاتے تو پھر کیا بنتا دن رات پہ گھنٹے چوبیس اور نمازیں اور چھٹے اسمان پر پہنچ کر حضور کو واپس کیا اور پچاس کی پانچ کروائیں یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا بولو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے یا نہیں کب ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے بھی دو ہزار سال ہے اور وہ اپنی قبر میں حضور جاتے ہوئے اسی واسطے فرما گئے کہ ہم نے ان کو اپنی